سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہدا شاہ اسے حوالے سے بات کریں گے امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائے گا اس حوالے سے جب اس کو ریکرڈک معاملے پر پاکستان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے عالمی بینک کے جو سالسی فورم ہے ایکسیڈ اس میں پاکستان کو چھ ارب کلوڈ ڈالر کا جرمانہ تھا اس پر رکھ میں انتناہ جاری کر دیا ہے یہ جرمانہ جو ہے دوہزار انیس کی جولائی میں ایکسیڈ ٹربیونل نے اسپیلوی کمپنی ٹیتھیان کے حق میں جب فیصلہ دیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ چھ ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو ادا کرنے ہوں گے تاہم اب جو ہے پاکستان کو حکم امتناہ مل چکا ہے اور دانی جنرل آرنس کی جانب سے علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکرڈک معاملے پر یہ پاکستان اور اس کی قانونی تیم کی بڑی کامیابی ہے ایکسیڈ نے پاکستان کی درخواد پر چھ ارب ڈالر جرمانے کی ادائیگی جو ہے اس کو روکنے کا عبوری حکم جو ہے اس پر حکم امتناہ دے دیا ہے اور اپریل دوہزار پیٹ میں حکم امتناہ جو ہے مستقل کرنے کی جو سماعت ہے وہ بھی ہوگی اور ویڈیو لنک پر جو ہے وہ سماعت ہوئی سولہ ستمبر کو ایکسیڈ نے پاکستان کے حق میں حکم امتناہ کو مستقل کرنے کا حکم دیا انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹنمنٹ آف انویسٹمنٹ جسیڈ پاکستان کی یہ بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے اور ریکورٹی معاملے پر حتمی سماعت جو ہے وہ مئی دوہزار اکس میں ہوگی آرمی چیف جرنرل کمرزاوید باجبا نے چینی صفیر یاوجنگ کے عزاز میں الویدائی اشایہ دیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے اشایہ میں چینی صفیر یاوجنگ سے بات چیت ہوئی باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے امور پر بھی بات چیت کی گئی اس موقع پر آرمی چیف نے چینی صفیر کے خدمات اور مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا اور اسے سراہا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے چینی صفیر یاوجنگ کے عزاز میں الودائی شائعہ دیا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی شائعہ میں چینی صفیر یاوجنگ سے بات چیت ہوئی باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے امور پر بھی بات چیت ہوئی اس موقع پر آرمی چیف نے چینی صفیر کے خدمات اور مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کو سراہا یورپی یونین مانیٹرنگ مشن نے پاکستان کے دورے کا فیصلہ کر دیا ہے مانیٹرنگ مشن اکتوبر یا نومبر میں پاکستان آئے گا جی ایس پی پلس سکیم کے تحت چوتھے جائزے کا آغاز ہو گیا مشن جی ایس پی پلس سکیم کے تحت پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے گا مانیٹرنگ مشن انسانی حقوق کی صورتحال میں پیش رفت کا بھی جائزہ لے گا یورپی یونین مانیٹرنگ مشن نے پاکستان کے دورے کا فیصلہ کر لیا ہے مانیٹرنگ مشن اکتوبر یا نویمبر میں پاکستان آئے گا جبکہ جی ایس پی پلس سکیم کے تحت چوتھے جائزے کا آغاز ہو گیا ہے مشن جی ایس پی پلس سکیم کے تحت پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے گا سجادہ نشین آستانہ آلیہ سیال شریف خواجہ بحمد حمید الدین سیالوی انتقال کر گئے خواجہ حمید الدین سیالوی کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا بڑی تعداد میں مرید سیال شریف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مبشر نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں مبشر نکوی اپ ڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں جبکہ کچھ زیادہ نشین آستانہ آلیہ سیال شریف ایرے طریقہ رہبر شریعت حمید الدین سیالوی انتقال کر گئے انتہائی افسوس واقعہ خبر ہے کہ وہ نیجی اسپتال میں انتقال ہوا دو ماہ سے جو ہے وہ علی سے اور آج ان کی اچانک حالت بگڑی تو ان کو نیجی اسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں پر جا کر وہ وفات آگے ہیں ان کے وفات کے بعد مرید سیال شریف پہنچنا شروع ہو چکی ہے ان کے مرید سیال شریف پہنچنا شروع ہو چکی ہے بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور اس حوالے سے یہاں پر جو ان کے خاندانی ذرائع ہیں ان کا ایک کہنا ہے کہ ان کے نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تاہم امکان ظاہر کی جا رہا ہے کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ آدھا کیا سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا موٹر بے واقعہ کا مرکز ملزم عابد فرار کیسے ہوا انتہائی اہم تفصیلہ 24 نیوز نے حاصل کر لی ملزم عابد کی سالی نے ساری کہانی بتا دی عابد نے اپنی سالی کشور بی بی کو ملنے کے لیے ننکانہ صاحب میں دھرلے والے قبرستان کے علاقے کے ایک بار نے بلایا پولیس کے پہنچنے پر ملزم فرار ہو گیا عابد نے کلین شیف کر کے حلیہ بھی بدل رکھا ہے میں نے کہا کہ چلے بھی عابد نے پھر اندرام میں چلی گئی میں نے کسی ملے آلے نے کہا دیتا انہیں پولیس نے اطلاع دائیتی تھی پولیس آئی عابد فرار ہو گیا مانگر پولیس بھی چلے گئی میں تکھڑی رہا پھر انہیں اوہ ناس گیا کس طرح انہوں نے بڑے ہویا انہوں نے بہت خراب سی بہت خراب سی انہوں نے پاٹے ہوئے کپڑے باسے گنی چوتی چپای ہوئی سی کھلے 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 ہاں شیف کی تھی نہیں داڑی رکھی نہیں شیف بھی کروائی سی انہیں مچھامی ہوئی آمونی ہوئی سی ہاں کلین شیف ہوئی اسی انہیں 24 نیوز پر خبر چلنے کے بعد ننکانہ صاحب میں پولیس کی دوڑیں لگ گئیں موٹروے واقعے کے مرکزی ملزم عابد کی سالی اور دو رشتہ داروں کو حراست میں دے لیا گیا ہے اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں سمی اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمی اللہ کیا کارروائی کی ہے پولیس نے جی بالکل اس وقت آپ کو بتاتے چلیں ان کے موٹروے سانیہ جو کہ انتہائی انسانیت دوز واقعہ ہے جو کہ چند روز قبل پیش آیا اور پوری قوم جو اس طرف دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے انصاف ملتا ہے اور انصاف مل بھی پاتا ہے یا نہیں مل پتا اب آج جب کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عابد نامی شکل ننکانہ پہنچتا ہے اور وہ مرکزی ملزم ہے اور وہاں پہ اپنی سالی سے ملاقات کرتا ہے اس دوران پولیس بھی جو ہے وہ اس کے بیان کے مطابق اس کے سالی کے بیان کے مطابق وہاں پہ پہنچتی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ عابد جو ہے وہ نے چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ ایک سوال ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سوالیاں نشان ہے ہماری پولیس پہ بھی اور آپ کو بتائیں کہ اس طرح کے واقعات میں جو اس طرح کا نازک معاملہ ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے اس سارے معاملے میں اس طرح کی نگلیجنسی نہیں ہونی چاہیے پوری ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے ہمارے ازارے بہت اچھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ واقعات جو پیش آئے آپ کے سامنے ہے اس کا بیان آپ کے سامنے ہے اس کی سالی کا کہ وہ ٹھیک ہے سمی اللہ بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرتی سرگودھا میں جڑوان بھائی ہی بھائی کا قاتل نکلا عبد الرحمن ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جڑوان بھائی رمضان کی محبوبہ کو ملتا رہا پولیس کے مطابق عبد الرحمن نے جڑوان بھائی رمضان کی محبوبہ سے تعلقات استوار کر لیے تھے رمضان کو حقیقت کا پتہ لگا تو اس نے فائرنگ کر کے جڑوان بھائی عبد الرحمن کو قتل کر دیا تھانہ جھال چکیاں پولیس نے تین ماہ کی تحقیقات کے بعد ملزم کو گرفتار کر دیا ہے یہ واقعہ ہے سرگودھا کا جہاں پر جڑوان بھائی نے ہی بھائی کو قتل کر دیا عبد الرحمن ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جڑوان بھائی رمضان کی محبوبہ کو ملتا رہا پولیس کا کہنا ہے کہ عبد الرحمن نے جڑوان بھائی رمضان کی محبوبہ سے تعلقات استوار کر لیے تھے رمضان کو حقیقت کا پتہ لگا تو اس نے فائرنگ کر کے جڑوان بھائی عبد الرحمن کو قتل کر دیا وزیر بلدیات سن ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل پر وفاقی اور سبائی حکومت مل کر کام کر رہے ہیں افواج پاکستان بھی اس میں حکومتوں کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا کہ سن میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امداد کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں تفصیلات کے لیے حبیب خان کے ریپورٹ دیکھئے سبائی وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور وزیر سنت جام اکرام اللہ دھاری جو کراچی چیمبر آف کامر سائن انڈیسٹری سنتکاروں سے ملاقات کے لیے پہنچے سنتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسئلے پر تمام ترجماتوں وفاق اور سبائی حکومتیں اور افواج پاکستان سب ایک ساتھ ہیں جب اس طرح کی کوئی ڈیزاسٹر آئے تو ملک میں اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح سردوں میں ہماری حفاظت کرتے ہیں بندار اور ڈنگی جزائر کے سوالوں کے جواب میں ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ صبح میں ترقی ہونی چاہیے تاکہ عوام کے لیے بہتری ہو اس موقع پر تاجر رہنما سراج قاسم تیلی اور کراچی چیمبر کے عدداروں نے وزیر بلدیات سن سے کراچی کی تعمیر نو کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں دو تاجر رہنماوں کی شمولیت کا بھی مطالبہ کر دیا کیمرمن واحد خان کے ساتھ عبیب خان 24 نیوز کراچی پاکستان اور افغان کسٹمز نے مسترکہ کارروائی کرتے ہوئے کنٹینر سے بھاری مقدار میں کرسٹل آئل میں استعمال ہونے والا کیمیکل برامت کر لیا کیمیکل آئیوڈین کی مالیت 91 عرب روپے سے زائد بنتی ہے اسی حوالے سے سمر ابباس کی ریپورٹ دیکھے پاکستان کسٹم حکام اور افغانستان کسٹم نے تورخم سرط پر مشترکہ کارروائی کی افغانستان میں داخلے کے ساتھ ہی مشترکہ کارروائی میں آئیوڈین برامت کر لی گئی پاکستان کسٹم حکام کے مطابق برامت کی گئی آئیوڈین کیمیکل سے سارے چارٹن آئیس کرسٹل نامی نشاوہ ڈرگ تیار کی جا سکتی ہے کسٹم حکام کے مطابق کراچی سے جانے والے مشکوک کنٹینر کی تورخم سرط تک نگرانی کی گئی آپریشن میں اقوام متحدہ کے یو اینڈی سی اور امریکی ڈی اے نامی ادارہ اور انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ بھی شریک تھا کسٹم حکام کے مطابق ایف اے ٹی ایف کے ترازور میں کی گئی کارروائی سے ٹیروریزم فنینسنگ کا راستہ روکا گیا کنٹینر سے برامت منشیات کی مالیت 91 عرب روپے سے زائد ہے منشیات کے خلاف اہم آپریشن سے دہشتگر تنظیموں کے ہاتھوں فنڈنگ جانے سے روک دی گئی کارروائی کے لیے تمام بین الاقوامی ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کسٹرمز کی پیشہ وارانہ اہلیت کو سرہا گیا سمر ابباز 24 نیوز کراچی سابق صدر عاصف علی زرداری نے مختوم جمیل الزمہ کو ٹیلی فون کیا ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا سابق صدر نے مرہوم کے درجات کے بلندی دعا کی ان کا کہنا تھا کہ وہ مختوم خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں جل سے حتیاب ہو کر حالہ آئیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری نے مختوم جمیل الزمہ کو ٹیلی فون کیا اور ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا سابق صدر نے مرہوم کے درجات کے بلندی کے لیے دعا کی سابق صدر عاصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ وہ مختوم خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور جل سے حتیاب ہو کر حالہ آئیں گے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ناہلی کیس میں وفاقی وزیر فیصل وارڈا کو جواب داخل کرانے کے لیے چودہ اکتوبر تک کی محلہ دے دی ہے جسٹری سامر فاروق نے وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی ناہلی درخواست پر سمات کی میاں فیصل ایڈوکیٹ کی جانب سے بیریسٹر جہانگے جدون عدالت میں پیش ہوئے جنہوں نے درخواست میں موقع اختیار کیا کہ فیصل وارڈا نے کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت دوہری شہریت چھپائی اور دوہری شہریت نہ رکھنے کا جھوٹا حلف نامہ جمع کر آیا جبکہ وہ اس وقت دوہری شہریت رکھتے تھے فیصل وارڈا نے عدالتی نوٹسز کے باوجود نو ماہ سے جواب جمع نہیں کر آیا فیصل وارڈا کے وقیل نے جواب داخل کرانے کے لیے تین ہفتوں کی محلت طلب کی جیسے عدالت میں منظور کرتے ہوئے سمات چودہ اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے چیرمن لاہورڈ بورڈ آف انٹرمیڈیئٹ ان سیکنڈری ایڈوکیشن پروفیسر ریاض ہاشمی کا کہنا ہے میٹرک نتائج کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں میٹرک نتائج کے اعلان کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا کہتے ہیں جیسے ہی میٹرک نتائج کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا لاہورڈ بورڈ سرکاری طور پر عوام کو آگاہ کر دے گا چیرمن لاہورڈ آف انٹرمیڈیٹ ان سیکنڈری ایڈوکیشن پروفیسر ریاض ہاشمی کا کہنا ہے کہ میٹرک نتائج کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں میٹرک نتائج کے اعلان کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا جیسے ہی میٹرک نتائج کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا لاہورڈ بورڈ سرکاری طور پر عوام کو آگاہ کر دے گا سی ڈی اے کیپٹل ہسپتال میں کرونا ڈیوٹی الاؤنس کے تقسیم میں بندر بانٹ کا انکشاف ہوا ہے پانچ کروڑ روپے کا فنڈ بڑے بڑے عہدوں والے لے اڑے نشلہ عملہ ایک یا دو ماہ کا الاؤنس ہی حاصل کر سکا اسلام آباد کے سی ڈی اے ہسپتال میں کرونا الاؤنس کی غیر مصفحانہ تقسیم سامنے آگئی سی ڈی اے فنینس ونگ نے کرونا ڈیوٹی الاؤنس کی مد میں فنڈ تمام ملازمین اور افسران کو دینے کا اعلان کیا دستاویزات کے مطابق ایگزیکٹیف ڈائریکٹر سمیت ڈاکٹرز کو جار ماہ کا کرونا ڈیوٹی الاؤنس دیا گیا جبکہ نشلے عملے کو یکسہ الاؤنس نہیں مل سکا سی ڈی اے فنینس ونگ نے تمام گزیٹڈ اور نون گزیٹڈ ملازمین کو الاؤنس دینے کا کہا تھا لیکن دستاویزات کے مطابق ڈرائیورز نرسز سیکیورٹی گارڈز کو یکسہ الاؤنس نہ مل سکا کسی کو ایک کسی کو دو اور کسی کو تین ماہ کا الاؤنس نہیں ملا ولی چودری ٹونٹی فر نیوز اسلام آباد کرونا وائرس کے باعث سکولز تو بند تھے لیکن سکول فیز ہر ماہ وصول کی گئی سٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اسی حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھیں کراچی میں والدین بھی سراپا احتجاج بن گئے پریس کلپ پر سٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آب پاکستان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا والدین نو اسکول نو فیز کے نارے لگاتے رہے نو اسکول نو اسکول والدین کا کہنا تھا کہ نیجی اسکولوں میں بھاری برکم فیز ہیں اور ریلیف کوئی نہیں احتجاجی مظاہرے میں شامل منتظمین کا کہنا تھا کہ اسکول انتظامیں آہستہ آہستہ مافیا بنتی جا رہی ہے رہ گیا مافیا کی بات تو دیکھیں کسی نہ کسی ظلم کے خلاف کبھی نہ کبھی جہاد تو شروع ہونا تھا یہ کام 20-32 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو آج ہم نے شروع کیا ہے والدین کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں اسکول انتظامیہ نے فیز میں کوئی کمی نہیں کی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر مشاورت شروع کر دی گئی ذرائع کے مطابق سیاسی قیادت کا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے گلگت بلتستان میں 15 نومبر کے بعد قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انتخابات کے بعد گلگت بلتستان کا سٹیٹس بدلنے پر کام شروع ہوگا گلگت بلتستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی نمائندگی ہوگی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت کا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے گلگت بلتستان میں 15 نومبر کے بعد قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انتخابات کے بعد گلگت بلتستان کا سٹیٹس بدلنے پر کام شروع ہوگا لندن میں بسنے والے بریڈش پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستانی تمام طرح مشکلات اور مسائل کے باوجود زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں اس لیے قوام متحدہ کی ریپورٹ میں پاکستانیوں کو بھارت سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک سے زیادہ خوش قرار دیا گیا ہے پاکستانیوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو غم اور خوشی تو زندگی کا حصہ ہے لیکن اگر آپ غم میں ہی پڑے رہیں گے تو پھر آپ کو خوشی کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت خوش عوام ہے وہاں زندہ قوم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح جینا ہے کس طرح رہنا ہے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے ادھر سب لوگ خوشی خوشی ہم کوئی سوچتے نہیں ہیں بس جو نیکسٹ ہے دیکھتے جاتے ہیں اور بس سیلیبریٹ کرتے جاتے ہیں دیپٹی کمیشنر شیخوپرا محمد اسکر جوئیہ نے اچانک دی ایج کے اسپتال کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر محسن اقبال بھی ان کے ساتھ تھے دی سی کے دورے کے موقع پر اسپتال عملے کی دوریں لگ گئیں سفائی کرنے والا عملہ ان کے پہنچتے ہی سفائی ستھائی میں مصروف ہو گیا محمد اسکر جوئیہ رہے آئی سی ایو سی سی ایو ایمرجنسی اور میڈیکل وارڈز میں وریزو اور ان کے اہل خانہ سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف نے ڈاپٹی کمیشنر کو ہسپٹل میں مریضوں کو علاج مالجی کی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پر ڈاپٹی کمیشنر نے ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کو انسانیت کے خدمت کے عظم سے ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی یہ ہوتا ہے کہ یہاں آکے سٹاف کی اٹینڈرز کو چیک کیا جائے اور جو مریضوں کو جو ہے وہ سہولت دی جارہی ہے اس کے مطلق پوچھا جائے تو یہی چیز میں نے آکے یہاں انسپیکشن کیا اور ان سے پوچھ کچھ بھی کیا جس پہ تمام لوگوں نے اپنے چمنان کا اظہار بھی کیا اور سٹاف کو بھی یہاں ہم نے مجود پایا اور اس کے ساتھ آدھ پناہ گھا بھی ویڈٹ کیا گیا اور وہاں رہنے والے جو ہمارے مسافر ہیں ان سے بھی پوچھا گئے انتظامات کے حوالے تھے اور ان کو جو سولتیں دی جارہی ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے اپنے چمنان کا احساب دیا شکرگڑ میں ایم پی اگیاس الدین کے بیٹے مہیودین کو پلس نے گرفتار کر لیا ہے اگیاس الدین کے دوسرے بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے ایم پی اے نے الزام لگایا کہ پولس نے ان کے بیٹے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ڈی پی اوز الفکار احمد سے خلش ہے جس کا پتلا لیا جا رہا ہے دوسرے جانے پولس کا کہنا ہے کہ ایم پی اے کے بیٹوں کے خلاف دو مقدمات درج ہیں ایم پی اے کے بیٹوں نے دھانے میں اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی شکرگڑ میں ایم پی اے غیاس الدین کے بیٹے مہیودین کو پولس نے گرفتار کر لیا غیاس الدین کے دوسرے بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ایم پی اے نے الزام آت کیا ہے کہ پولس نے ان کے بیٹے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا کہتے ہیں کہ جی پی اوز الفکار احمد سے خلش ہے جس کا بدلہ لیا جا رہا ہے دوسرے جانے پولس کا کہنا ہے کہ ایم پی اے کے بیٹوں کے خلاف دو مقدمات درج ہیں موٹروے پولس نے گمشدہ پان سالہ بچے کو اس کے والدین سے ملا دیا ترجمان موٹروے پولس سید امران احمد کا کہنا ہے کہ بچے کی گمشدگی کی اطلاع ہلپ لائن ایک سو تیس پر ملی بچہ قومی شہرہ رینالہ خود سے ملا مسلسل کوششوں کے بعد بچے کو ڈھونڈ نکالا گمشدہ بچہ ملنے پر والدین نے موٹروے پولس کو دعائیں دی ہیں موٹروے پولس نے گمشدہ پانچ سالہ بچے کو اس کے والدین سے ملا دیا ترجمان موٹروے پولس سید امران احمد کا کہنا ہے کہ بچے کی گمشدگی کی اطلاع ہلپ لائن بان سوی زیرو پر ملی بچے کو قومی شہرہ رینالہ خود سے دیکھا گیا تھا